بسم اللہ الرحمن الرحیم ان پف پیسٹری سکوئرز کو چا چا سٹرپس میں کار دیا یہاں پہ یہ بات یاد رکھئے گا کہ پف پیسٹری کو بلکل روم ٹیمپریٹر پہ لے کے نہیں آنا ہے بس جب یہ پلائیبل ہو جائے تو اس سے کام شروع کر دینا ہے بلکل روم ٹیمپریٹر پہ پف پیسٹری آنے کے بعد اس کے سٹرپس کارتنا مشکل ہو جائیں گے پھر ان سٹرپس کو ہم منی سوسیجز کے آراؤنڈ گراب کر دیں گے اگر آپ کے پاس منی سوسیجز ایویلیبل نہیں ہے تو آپ فل سوسیجز کو ہاف کر کے بھی یوز کر سکتے ہیں سٹرپس کے اینڈز کو آپ اچھی طرح پنچ کر کے سیل کر دیں تاکہ بیکنگ کے دوران یہ الہدہ نہ ہو جائے میری ریسیپیز کے سارے انگریڈینٹس ایکزیک کانٹیٹیز اور ڈیٹیل میتھرڈ کے ساتھ ڈسکرپشن باکس میں موجود ہیں اب یہ سوسیج رولز آپ تھوڑے تھوڑے ڈسٹنس سے کسی بیکنگ رشت میں رکھ دیجئے اس کے بعد اس کو صرف ایگ یوگ سے برش کر دیجئے ایگ یوگ سے برش کرنے سے اف پیسٹری پہ ایک بہت خوبصورت شائن آ جاتی ہے اور براؤننگ بھی بہت اچھے ہوتی ہے ان رولز کو ہم پنڈرہ سے بیس منٹ کے لیے بیک کریں گے 200 ڈگری سینٹیگریٹس کے پری ہیٹڈ اوون میں بیک ٹرولز کو ایک ہفتے تک کے لیے کسی ایر ٹائٹ کنٹینر میں ڈال کے فریج میں بھی سٹور کیا جا سکتا ہے اب ہم بنا رہے ہیں ایک سیلڈ سینڈوچز ان سینڈوچز کے لیے میں نے ہارڈ بوائلڈ ایگز لیے جنہیں میں نے اچھی طرح میش کر دیا پھر میں نے اس میں چوپٹ ہم برگر پکل آٹ کی آپ کو اسی بھی پکل ویجیٹیبلز آٹ کر سکتے ہیں پکل گیرکنز، پکل کیوکمبرز یا پکل کیپرز پھر میں نے اس مکسچر میں میونیز آٹ کیا اور کرشت بلیک پیپر آٹ کی اس کے بعد میں نے اسے اچھی طرح مکس کر لیا اگر آپ میری کوئی ریسیپی ریکریئیٹ کریں تو پلیز اس کی پکچر سبین سپریٹی ٹیبل کے انسٹرگرام اور فیس بک پیج پر مجھے سینڈ کریں تو پھر ہم آپ کی محنت دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں گے انسٹرگرام اور فیس بک پیج لنک آپ کو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس میں مل جائیں گے جب یہ فیلنگ پرپیر ہو جائے تو آپ ایک منی کروسوں کو بیچ میں سے ہاف کر کے اس میں سیلیڈ ریف رکھیں اور اس میں یہ فیلنگ ڈال دیں اگر آپ کے پاس منی کروسوں آویلیبل نہیں ہے تو آپ ایک نارمل سینڈیچ بر میں بھی یہ سینڈیچز بنا سکتے اگر آپ چاہے تو یہ سینڈیچز آپ پہلے سے پرپیر کر کے بھی رکھ سکتی ہیں ان سینڈیچز کو پرپیر کر کے کسی پلیٹر میں رکھ کے اوپر سے کلنگ ریپ کر دیں اور فریج میں رکھ دیں پھر جب یہ سرف کرنے ہو تو تھوڑی دیر کے لیے مارکرویف کر کے ان کو سرف کیا جا سکتا ہے اس بریکفرس کی باقی ریسپیز انشاءاللہ میں آپ سے نیکس فلوگ میں شیئر کروں گی ہمیشہ کی طرح میری آپ لوگ کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے آسانی عطا فرمائے آپ لوگ اپنا بہت خیال رکھے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ موسیقی